جب آپ مائون ایسٹال انٹیک کرنے لگ جاتے ہو تو ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے ہارمونز بیلنس ہونے لگتے ہیں ٹھیک ہے اب ہارمونل بیلنس ایم بیلنس کی وجہ سے آپ کے سائیکلز ریگولیٹ ہوئے تھے تو سائیکلز ٹھیک ہونے لگ جاتے ہیں پیڈیٹس ٹائم لی ہونے لگ جاتے ہیں پروپر طریقے سے ہونے لگ جاتے ہیں جو ہارمونل ایکنی ہو رہی تھی وہ رک جاتی ہے فیشل ہیر انکریز ہو رہے تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں ایکنی ہو رہا تھا وہ رک جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کیävوری کے فنکشن کو یہ بہتر کرتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ آپ جانپی عملت کو حیرت کر رہے تھے اب کیونکہ اس نے ہارمونز کیا اور ایمیو لی کے فنکشن کو بہتر کیا تو آپ اورویلیٹ کرنے لگ جاتے ہیں اب پریگننسی کی چانسز کو یعین کر دیتا ہے آپ پریگننسی کو بہتریتا ہے اس کے علاوہ جب پریگننسی ہو جاتی ہے تو یہ پریگننسی کو سسٹین کرتا ہے جب آپ کو پرگننسی ہو جاتی ہے تو آپ کی باڈی کے اندر پروجسٹرون لیول کو یہ مینج کرتا ہے جس کی ویسے مسکاریجز کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں یا کم سے کم ہو جاتے ہیں اب پیسیوز پیشنٹس کو ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو کہ ہے ویٹ گین ان کا ویٹ ریپیڈلی بڑھا ہوتا ہے اور ویٹ لاؤس میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے یہ بسیکلی ہوتا ہے انسولین ریزسٹنس کی ویڈا سے جو کہ پیسیوز پیشنٹس میں ہو جاتی ہے اب جب آپ مائو انسیٹال کی انٹیک سٹارٹ کرتے ہو تو یہ انسولین سینسٹیویٹی کو ایمپروف کرتے ہیں انسولین ریزسٹنس کو کم کرتے ہیں جس کی ویسے آپ ویٹ لاؤس پروسس کی طرف آتے ہو ساتھ ساتھ مائو انسیٹال آپ کے جو گریونگز ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں تو اگر آپ کو پیسیوز ہے اور ویٹ گین کا ایشو ہے تو بھی آپ انسیٹال پلس لیتے ہیں